مہترم حاضرین شخصیت و شخصیت ہے جو نوجوانوں کی دلوں کی دھڑکر بنی ہوئی ہے آج آپ کے سامنے موجود ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاہ وصلام علی عبادہ اللہی نصطفہ اما بات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا الْمَعُودَةُ سُوِلَتْ بِأَيِّ زَمْبٍ قُتِلَتْ رَبِّ شرح لِصَدْرِ وَإِسْرِ لِأَمْرِ وَحْرُ لُقْدَةً بِاللِّسَانِ يَبْقَهُ قَوْلِ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ رَنَا إِلَّا مَعَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اللہمَّ صَلِّحَ لَى مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدْ صدرِ محترم امیرِ محترم استاذِ محترم علماءِ اکرام بزرگو دوستو ساتھیو طالبات خواتین اور پیارے بچو میں نے تقویر سورہ نمبر اکیاسی کی دو آیتیں آٹھ اور نو آپ لوگوں کے سامنے پڑی ہے اس مناسبت سے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ یہ عنوان ہے میرا چند باتیں رکھوں گا اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور حسانے کہ ہم اور آپ یہاں جمع ہیں اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرمالے آمین اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں بلایا اللہ مجھے حق بات کہنے خودعمل کرنے اور لوگوں تک پہچانے کی توفیق دے آمین میرا عنوان ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اللہ تعالی کی نیمتوں میں سے ایک بڑی نیمت اولاد ہے بیٹا اگر پیدا ہوتا ہے تو کچھ لوگ مٹھائی تقسیم کرتے ہیں کچھ لوگ نہیں زیادہ تر لوگ موہ مٹھا کراتے ہیں جی دیکھئے آپ کو چاچا بولنے والا آگیا دادا بولنے والا آگیا مٹھائی تقسیم کرتے ہیں اور بیٹی اگر پیدا ہوتی ہے بیٹی اگر پیدا ہوتی ہے تو موہ نیچے کر کے چلتے ہیں کئی کئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر لگاتار دو تین بیٹیاں ہو گئی تو بیوی کو تلاک تو اگر مولی صاحب اس کا اولٹ کہیں گے تو لوگ بولیں گے مولی صاحب آپ ہساتے ہیں جی بھائی ہم نہ ہساتے ہیں نہ ہساتے ہیں بلکہ آئینہ دکھا دیتے ہیں آئینہ دکھا دینا یہ ہے کہ جس طریقے سے تینچار بیٹیوں کے بعد بیوی کو تلاک تو اسی طریقے سے اگر تینچار بیٹے ہو جائیں تو شوہر کو تلاک یہ ہونا چاہیے تھا لیکن ہمیں اور آپ کو ایسا کر کے اپنے گھر کو برباد نہیں کرنا ہے پہلے لوگ بیٹی جب پیدا ہوتی تھی تب مارتے تھے اب جو ہے بیٹی کو پیٹ ہی میں مار دیتے ہیں اور کہیں کہیں پر آپ دیکھئے گا پوشٹر لگے ہوئے ہیں پانچ سو لگاؤ پانچ لاک بچاؤ اس کا مطلب کیا ہے ساتھ دیجئے گا پانچ سو لگاؤ پانچ لاک بچاؤ اس کا مطلب کیا ہے ارے پانچ سو لگا کے سونو گرافی کراؤ اور پانچ لاک کا دان دہج بچاؤ سورہ تکویر سورہ نمبر اکیاسی آیت نمبر آٹھ اور نو جب زندہ درگور دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کس گناہ کی وجہ سے قتل کی گئی ہے یہ سوال ہونے والا میرے بھائیو پرانے زمانے میں یہ تھا کہ لوگ اپنی بیٹی کو پائدہ ہونے کے بعد مار دیتے تھے آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں سرندہ دارمی مقدمہ حدیث نمبر دو ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بیٹی تھی جب بھی میں بیٹی کو بلاتا تو چھلی آتی ہے اور آج بھی ہے آپ بیٹی کو بلائیے تو آئے گی پانی پلائے گی بابا گھر میں لگ رہی ہے تو ذرا تھنڈی کرنا پنکھا چالو کرے گی ایسی چالو کرے گی لیکن اگر بیٹے کو بلائیے کہ بیٹا پانی لا آرے بابا گیم کھیلنا ہوں آپ پریشان کر رہے ہیں بیٹا بڑھاپے کی لاتھی ہے جی بیٹا بڑھاپے کی لاتھی نہیں بلکہ بڑھاپے میں لاتھی کرنے والا آپ دیکھ لیجئے اکثر یہی ہو رہا ہے اللہ ماشاءاللہ تو بیٹی جو ہے وہ آپ کے کام آنے والی ہے لوگ کیا بلتے ہیں کہ بیٹی پرائیہ دھن ہے جی بیٹی پرائیہ دھن نہیں بلکہ بیٹی اپنا دھن ہے تو اس آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بیٹی تھی جب بھی میں بلاتا وہ چلی آتی ایک دن بلائی چلی آئی میں اس کو لے کر گیا ایک کوہ تھا اور اس کوہ میں میں نے پھیک دیا ڈال دیا تو جب کوہ میں ڈالا تو آواز آئی یا آبتا یا آبتا یہ آخری آواز تھی اس بیٹی کی لڑکی کی میرے اببا جان میرے اببا جان جبکہ اببا ہی نے دھکا مارا ہے لیکن پھر بھی اببا جان اببا جان اور یہ آخری آواز تھی اس کے بعد وہ ختم ہو گئے مر گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا فبقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے تو دوسرے آدمی نے کہا ارہ یا تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غم والا کر دیا غمگین کر دیا دیکھئے رو رہا ہے کیوں تو نے یہ واقعہ سنایا تیرے کو یہ واقعہ سنانا نہیں چاہیئے تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمارے چھوڑو انہیں اپنا واقعہ بیان کرنے دو پھر اس نے واقعہ بیان کیا پھر جب اس نے اپنا واقعہ بیان کیا فبقا رسول اللہ صلی اللہ تو رسول اللہ صلی اللہ رونے لگے اور آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے اس کے بعد لبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی سے کہا پرانے زمانے میں جو ہوا اللہ نے معاف کر دیا اب جاؤ نئے سرے سے اپنی زندگی شروع کرو تو دیکھا اپنے لوگ ایسے پہلے مارتے تھے اب پیٹ ہی میں مار دیتے ہیں کبھی کبھی اُلٹ ہو جاتا پیٹ میں مارتے ہیں لیکن بعد میں پتا چلتا رہے وہ تو بیٹا تھا اب کیا ہوگا یہ سب بڑے بڑے مسائل چلنا ہے میرے بھائیو بیٹی اپنا دھن ہے بیٹی پر آیا دھن نہیں ہے آج کل لوگ بیٹی پیدا ہونے کے بعد دان دہج کی وجہ سے پریشان ہو جا رہے ہیں گرکہ ہوگا کیسے تیاری ہوگی کیسے مسئلہ ہوگا یاد رکھئے گا جس نے بھی دو بیٹی کی تربیت کر دی وہ دونوں جنت میں لے جائے گی حدیث کے اندر کے آیا صحیح مسلم کتاب البیر حسلہ کتاب نمبر پیتالیس حدیث نمبر ٹو سکس ٹھری ون منعال جاریتین حتی تبلغ جا جس نے دو بیٹی کی صحیح تربیت کر دی دونوں بیٹیاں اس کو جنت میں لے جائے گی تو بیٹی اپنا دھن ہے پرایا دھن نہیں ہے آج کل کچھ بیٹیاں آئیسی ہے کچھ جو اپنے ماباپ اور خاندان کے ناک کٹا رہی ہیں آپ کے گونڈی شہر کا ایک واقعہ میں سنانا چاہتا ہوں ابھی دو ہزار اٹھارہ گا ہے گونڈی کی لڑکی تھی وہاں پڑتی تھی ہو تو جب وہاں پڑتی تھی تو آتے جاتے راستے میں اس کو ایک لڑکے سے پیار ہو گیا اور عشق اندھا ہوتا شکل اور عقل دونوں نہیں دیکھتا اب اس نے زد کر لی جب میں شادی کروں گی تو اسی سے کروں گی یا جان دے دوں گی اب ماباپ کیا کرے ٹھیک ہے بیٹی یا جو کرے وہی ہوگا اور جیسے بیٹا کرے وہی ہوگا شادی ہو گئی جب شادی ہو گئی تو ایک بچہ بھی ہوا اس کے بعد پتا چلا وہ لڑکا صحیح نہیں ہے اس کے بعد کیا ہوا وہ لڑکی کام پہ جاتی شوہر کا پیٹ پالتی اس کی طرح اپنے بچے کا پیٹ پالتی ابھی نومبر دو ہزار اٹھارہ کو اس لڑکی نے خودکشی کر لی دیکھا آپ نے تو بیٹی یا نے ناک کٹائی لیکن ناک کٹائی کیسے ہماری اور آپ کی ناک ہیں ہی نہیں ارے مولی صاحب کیسے ناک نہیں ہے دیکھئے میری ناک کتنی کھڑی ہوئی ہے ارے بھائی سونہنے والی ناک نہیں ہے اگر سونہنے والی ناک ہوتی تو پہلے ہی پتا چل جاتا ایک بھائی کیسا نہیں ہوتا بیٹیا ہو تو ایسی کیسی بیٹیا شویب علیہ السلام یا شویب نامی نیک آدمی کی بیٹیا کیسی بیٹیا ہے وہ سورہ قصص سورہ نمبر اٹھائیس آیت نمبر تئیس پچیس چھبیس ستائیس اٹھائیس پڑیے آپ دونوں بہنیں یہاں کیوں کھڑی ہیں دونوں بہنیں اس لئے کھڑی ہیں کی پانی پلا لیں گے چرواہی لوگ پھر ہم نے پلا نا پھر آگے کہا ہمارے ابباب بڑے بوڑے ہیں اسے یہ پتا چلا ماں باپ کی خدمت صرف بیٹا نہیں کرے گا ماں باپ کی خدمت بیٹی کے اوپر بھی ہے کہ بیٹی ماں باپ کی خدمت کرے اپنے یہاں کیا ہو رہا ارے بیٹیا کی شادی ہو جائے گی باہر چلی جائے گی تو ماں باپ کی خدمت کیا ساس سسر کی خدمت کرنا ٹھیک ہے ساس سسر کی خدمت کرے گی تو سواب ملے گا نہیں کرے گی تو گناہ تھوڑے نہ ملے گا لیکن ماں باپ کی خدمت کرنے میں گارنٹی وابو ناشیخن کبیر ہمارے ابباب بڑے بوڑے ہیں پھر آگے کیا ہوا آگے ہے شرماتے ہوئے آئی حیاء کے ساتھ دیکھیں عورت کا زیور ہے حیاء پردہ آج بے حیائی عام ہو رہی ہے ہماری لڑکیاں گانا گانے میں ہماری بہنیں ہیں بھائی ہیں کیم میں ہیں حیاء ختم ہے یعنی کچھ لڑکی نے اتنا بڑا کارنامان جان دیا ہے کہ قرآن نے اس کا ذکر کر دیا اور کہا تمشی الستحیاء حیاء کے ساتھ آ رہی ہے اس کے بعد کہا اِنَّا بِيَدُوْكَ لِيَجْزِيَكَ اَجْرَمَا سَقَيْتَ لَنَا میرے اببا بولا رہے ہیں جو آپ نے پانی پلا دیا ہے تاکہ بدلا دے اس سے یہ پتا چلا اس سے یہ پتا چلا فری میں کام نہیں کرانے کا اب میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں ڈاکٹر صاحب اگر دوا دیں گے تو فری میں دیں گے کیا جواب نہیں انجینئر صاحب اگر نقشہ بنائیں گے تو فری میں بنائیں گے کیا جواب نہیں لیکن مولی صاحب اگر فتوہ دیں گے تو فری میں دیں گے کیا یس فری میں دینا لیکن یہاں بکری کو پانی پلانے پر بدلا ملا یعنی فری میں کام نہیں ہونا چاہیے پھر آگے جو ہے اببا جان ان کو اپنے پاس رکھ لیجئے کیونکہ یہ طاقتور بھی ہے اور امانتدار بھی ہے اس سے یہ پتا چلا گھر کے اندر اگر مرد آ جائے کام کرنے والا ہو تو اب باہر نہیں نکلنا وہ تو بکری کو پانی پلانے کا تھا کوئی مرد نہیں رہا ہوگا ہو سکتا بھائی نہ ہو ان بہنوں کا اس لئے بیچاری گئی ہوں گی تو مجبوری میں گھر سے بہا جا سکتے آج کل کیا ہو رہا ہے ہماری کچھ مائے بہنیں مجبوری میں گھر کے اندر رہتی ہے بہت ساری کو دیکھیں مارکیٹ میں گھوم رہی ہے ابھی جلد ہی مائے بہنیں بولیں گے کہ مولی صاحب کہیں آپ پھیک تو نہیں رہے لیکن میں پھیک بلکل نہیں رہا ہوں تاریخ اسلام امام زہبی رحمت اللہ علی کی کتاب ہے جل نمبر چالیس صفحہ نمبر ایک سو چھبیس فاطمہ بنت عطار بغدادیہ کا ایک واقعہ ہے اللہ ان پر رحم فرمائے ان کے بارے میں یہ آیا امام زہبی نے لکھا وہ بھی عورت ہے اور آج کل کی ماں بہن بھی ہے وہ اپنی پوری لائف میں تین ہی بار گھر سے باہر نکلی ہے صرف تین بار پوری زندگی میں جب سے وہ پیدا ہوئی اور ہوش سمالا اور جب وہ مری صرف تین بار گھر سے باہر نکلی ہے اب یہ واقعہ جب میں سنا رہا ہوں تو آپ لوگ کی بھی لگتا ہوگا کہ مولی صاحب کچھ پھیک رہے جی ہم پھیک نہیں رہے ہیں یہ دلیل میں نے دے دی اب تین مرتبہ وہ گھر سے باہر نکلی تو کب نکلی نمبر ایک جس دن ان کی شادی ہوئی شادی ہوئی تو دوسرے گھر تو جانا ہی ہے تو نکل گئی نمبر دو جس دن وہ حج کرنے گئی تو بھائی جب حج کرنے جائیں گے اور کیوں کہ مکہ جانا پڑتا ہے تب تو نکلنا ہی پڑے گا گھر سے نمبر تین جس دن ان کی لاش ڈکلی ہے بس یہی تین بار وہ گھر سے باہر نکلی ہے بکیا کبھی بھی وہ گھر سے باہر نہیں نکلی تو بیٹیا ہو تو ایسی اگر ایسی بیٹی مل جائے کم ملے گی گھر کی تعلیم اور تربیت لیکن آپ باہر باہر دیتے جائیے گا اس لئے میں روحانی باپ ربانی صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں یہ روحانی باپ ہے روحانی باپ ہے کی نہیں بھائی کتنے کو انہوں نے بنایا ہے اور اترازات ان کے اوپر ہوتے رہتے ہیں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جاجہ کے تھانے میں رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جاجہ کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں جب تک آپ سے کوئی ٹکرائے گا نہیں کیسے پتا چلے گا اب حق پر ہے اور گھبرانے کوئی بات نہیں ہے میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا مجرو سلطان پوری نے یہ کہا تھا میرے بھائیو ان جیسے دینی مدرسے سے کلی آئیشہ لبنات یہ چھٹا ہے سالہ نہ جلسہ بہترین بیٹیاں تیار ہو رہی ہے اس لئے کم سے کم اگر آپ لوگ مدد نہیں کر سکتے تو دعا تو دیجئے دعا نہیں دے سکتے تو بد دعا تو مت کیجئے ارے بد دعا بھی نہیں ہٹاؤ سب کو کم سے کم ان کے خلاف تو بولے ملی صاحب کو دیکھو نیا نیا کپڑا پہنگے گھوم رہے ہیں نہیں نہیں گاڑی میں گھوم رہے ہیں کہیں سے مار کے لائے ہوں گے آپ کا پیٹ کہا ہے دکھرا ہے بھائی آپ بھی لیایے کہیں سے مار کے کون منا کرتا ہے پوری مارکیٹ ماریے کھائیے سب لوگ کھا رہے ہیں پیٹ کھائے کو دکھانے کا بھائی ایک دو بہنوں کے واقعہ سنا کر میں آپ سے رخصت ہوں گا کچھ مسائل جو ہے چھے مہینہ تک پتہ ہی نہیں چلا گربڑی ہو گئی کہ گربڑی ہوئی بیٹیاں نے گیر سے شادی کر لی پتہ ہی نہیں چلا ابھی بہت چلا ہے بھاگ رہی ہے بیٹی بھاگ رہی ہے اب ریپورٹ اگر سنانے بیٹھوں گا تو گربڑی ہو جائے گی کوٹ میں چلے جائیے اور پولیس اسٹیسن میں چلے جائیے پولیسوں میں سمجھا سمجھا کے تھک گئے ہیں لیکن کہا میاں بی بی رازی تو کیا کرے گا کازی جب ایسے میں کھول کے بولتا ہوں تو لوگ بولتے آپ ہساتے ہیں ہم کو کھا تکلیف ہے بھائی ہم جوکر ہیں ہم آپ کو ہسائیں گے کومیڈین ہے یہ تو ایک درد ہے جو پیارے انداز سے آپ کے سامنے درد رکھنا ہے چلے جائیے آپ پولیس اسٹیسن میں بیٹیا کہیں نہیں ماننے نا اسی سے شادی کروں گی ورنہ جان دے دوں گی مر جاؤں گی اسی کے لئے زندہ ہوں اچھا میرٹ کے اندر عرشی خان ایک عورت تھی وہ عروشی ہو گئی ہے کیا کہا جائے میرے بھائیو اس لئے ہمیں اور آپ کو ذرا خیال لکھنا پڑے گا ان جیسے ادارے میں اپنی بچیوں کو لانا ہے داتل کرانا ہے تاکہ ذرا کچھ تو رہے نہ کوک اپنی بچی رہے ورنہ گربڑی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹے کے ساتھ ساتھ بیٹی کو بھی صدھار دے اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے جو جوش ہے ہمارا دونوں کے لئے برابر ہو اللہ کے لئے دونوں کی تربیت کریں دونوں ہمارے لئے دنیا میں بھی زخیرہ بن جا اور آخرت کے لئے بھی اخیر میں میں آپ تمام حضرات کا شکریہ دکرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور کر دے جو قرض میں ڈوبے ہو اللہ ان کے لئے کوئی راستہ نکال دے جن کا کاروبار ٹھپ ہوگی اللہ دوبارہ اٹھا دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ بھاور سے لڑو تند لہروں سے بلجو کہاں تک چلو گے کنارے کنارے اور اسی طرح کے مدارس کے منتظمین یا وہ لوگ جو سماج کے اندر امن و شانتی کے خوگر ہیں اور عزت و عبرو کی حفاظت کرنا چاہتے اور کوشش کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے شیر کہ تندی اعباد مخالف سے نہ گھبرہ اے اقاب تندی اعباد مخالف سے نہ گھبرہ اے اقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اوچہ اڑانے کے لئے وہ تمام لوگ قابل مبارکباد ہیں جو اس طرح کے امن و شانتی کے قلوں کو قائم کی ہوئے ہیں اگر جس انداز سے شیخ محترم نے بدلایا کہ کیس انداز سے بیٹیاں رائحق سے بھٹک رہی ہیں تو اقین جانئے نہ صرف بیٹیاں بھٹک رہی ہیں بلکہ اسلام کے سبوت بھی بھٹک رہے ہیں اور یہ مدارس کے قلے یہ علماء اور یہ مساجد کے ذمہ داران اور یہ مساجد کے خطبے اور مدارس کے اندر تعلیم یہ ان باتوں پر آمادہ کرتی ہیں کہ انسان سلیقہ سیکھے سمجھداری سیکھے اس کے اندر بھاری پن آئے وہ عزت و عبرو کو سمجھ سکے عزت کسے کہتے ہیں عبرو کسے کہتے ہیں عزت لٹنا کسے کہتے ہیں عزت پانا کسے کہتے ہیں ان چیزوں کو جان سکے محترم حاضرین شیخ محترم نے بہت ہی بہترین اسلوب اور سادہ انداز میں آپ کے ذہن تک پہنچ کر کے اپنی بات پہنچانے کی کوشش کی ہے ہم رخ سے دعا کرتے ہیں الہا ہم تمام مسلمانوں کو ان باتوں کو سنجیدگی سے سمجھ رہے ہیں اور اس کو عملی جانوں پہنانے کی توفیق عطا فرمائے